تو کونوٹیشن اور ڈینوٹیشن ٹھیک ہے تو کونوٹیشن اور ڈینوٹیشن کا تعلق دراصل ڈکشن سے ہے اب ڈکشن کسے کہتے ہیں ڈکشن کہتے ہیں لفظوں کے انتخاب کو یعنی کہ جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں جن الفاظوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس پروسس کو ڈکشن کہتے ہیں اب کسی کی ڈکشن اچھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر کسی نے الفاظوں کا انتخاب بہترین کیا ہے تو اس کی ڈکشن اچھی ہے اسی طرح کسی کی ڈکشن بری ہو سکتی ہے کسی نے الفاظوں کا انتخاب برا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس ڈکشن کے ہمارے پاس دو ٹائپ آ جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم ورڈز چوز کرتے ہیں تو ہم دو طریقوں سے ان کو استعمال کرتے ہیں یا تو ہم ایک ورڈ کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ جو اس کی لٹرل میننگ ہوتی ہے ہم اس ورڈز سے وہ میننگ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ورڈز کی جو میننگ ہے لوگ یہی سمجھے یا ہم ایک لفظ کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی دوسرا تاثر دینا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے فیلنگ سے اور ایموشن سے ریلیٹڈ ہو جب ورڈز کے لغت کے جو اس کی میننگ ہے اگر ہم وہ لوگوں کو پورٹرے کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس ڈینوٹیشن کیلاتا ہے اگر ہم کسی ورڈز کے سیمبولک یا اس کے کلچرل میننگ کو اٹھائے تو پھر وہ ہمارے پاس کونوٹیشن کیلاتا ہے مثال کے طور پر آپ روز لیجیے تو روز سے مطلب جو ہے اگر ہم اس کی ڈکشنری میں ہم روز کو سرچ کریں تو وہاں پر لکھا وہاں ہمیں ملے گا کہ اٹائپ اف فلاور تو روز کی جو ڈکشنری میننگ ہے یعنی کہ جو روز کی جو ڈینوٹیشن ہے تو وہ ہے اٹائپ اف فلاور مگر اسی روز کی اگر ہم کونوٹیشن کو دیکھیں تو یہ بیوٹیفل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ روز کی میننگ ہو سکتی ہے بیوٹیفل جیسے کہ اگزامپل میں اگر آپ کو ایک جملہ بتاؤں شیز لائک روز وہ ایسی ہے جیسے کہ گلاب کا پول تو اس جملے کے اندر یہ جو روز ہے اس کا استعمال ہم نے کونوٹیٹیو لی کیا ہے یعنی کہ یہاں پر ہم اس روز سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی شیز بیوٹیفل وہ خوبصورت ہے تو اس روز کی یہاں پر اگر کونوٹیٹیو میننگ کو دیکھا جائے تو وہ بنتی ہے بیوٹیفل اگر ویسے جنرلی روز کی بات کی جائے تو روز کی ڈیفنیشن ہو سکتی ہے ٹائپ اف فلاور تو جب کسی ورڈ کی ہم اسی ڈیفنیشن اٹھائے جو کہ لغت میں ملتی ہے ڈکشنری میں ملتی ہے یعنی کہ جو اس کی ڈکشنری میننگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ڈینوٹیشن کہلاتی ہے اور جب اس کے جو کامن میننگ کو ہم لے جو کی کلچرل میننگ ہے یا سیمبولک میننگ ہے تو وہ ہمارے پاس کونوٹیشن کہلاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کونوٹیشن اور ڈینوٹیشن سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے اگر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ